نصیب والے دیکھتے ہیں خوابوں میں حضور کو جو لائیو لوکیشن ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے میرے عزیز ساتھی ہو میرے دوست ہو میرے بھائی ہو میری بہن ہو آپ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیر آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے پاس آنے والی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں گے شیاب بھائی سے ریلیٹڈ بھی اور جو ہم کلام پڑھتے ہیں آپ کو سناتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اور ایک چھوٹی سی گزاری سے ہو رہا ہے اسکرین پر جو ہی آپ نمبر دیکھ رہا ہے میرا نمبر نہیں ہے اور نہ ہی ہے شیاب بھائی کا نمبر ہے یہ آئی ارویدک دبا کی کمپنی کا نمبر ہے کسی بھائی کو اگر ضرور دوں تو اس نمبر پر کول کریں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی شیاب بھائی کا نمبر ہے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کر دیں شیاب بھائی کی لوکیشن بتا دیں زیادہ لمبا ویڈیو نہیں کرنا ہے آج آپ کو کلام بھی بہت پیارا سنانا ہے اڑسے آلہ حضرت میں آشاءاللہ دیکھیں آج جو ہے 21 سیپٹیمبر یعنی 21 سیتمبر ہے 22-23 آج 21 سیتمبر میں اڑسے آلہ حضرت شروع ہے اور کل کو جمعہ رات کا دن ہے 22 سیپٹیمبر میں پرسوگو 23 سیپٹیمبر میں جمعہ کا دن ہے جو سوگو جمعہ کے دن آلہ حضرت کا کل شریف ہے بھائیوں اور بہنوں سے گزاری سے جو ان سے نسبت رکھتے ہیں الحمدللہ وہ پرسوگو جمعہ کے بعد کل شریف اگر جانا نصیب انہیں نہ ہو وہاں پر بریلی شریف تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ کر لیں چلی بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں جا آپ کو آج منقبت امام احمد رضا سنانی ہے یعنی کہ منقبت آلہ حضرت ابھی آپ نے شروع میں ایک شیر سن لے ہوگا قسم سے نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا ان کے نور کو سننا پوری منقبت سننا دل خوش ہو جائے گا آپ کا اور دعا کرنا شیاب بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں پیت الحچ پہ جا رہے ہیں اٹھ ہیار چھے سو چالیس کلومیٹر کا سفر جس میں کہ تین ہزار دو سو اسی کلومیٹر کے آس پاس سفر تہہ کر لیا میں نے پچھلی ویڈیو بتایا تھا چوہ تیس سو کلومیٹر کے آس پاس ہے لیکن جمال بابا نے ہمیں بتایا اپ ڈیٹ کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ تین ہزار دو سو اسی کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر مکمل ہو چکا ہے تو چلیے لوکیشن سن لیجی شیاب بھائی کی لوکیشن کیا ہے ابھی جمال بابا نے مجھے ویڈیو بھی بنا کے بھیجی جہاں پہ وہ رکے ہوئے ہیں میں وہ ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں ویڈیو لیکن جمال بابا کی بات بھی سننا کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں تو دیکھیں سرحالی کلام ہے جیسے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ کل کی ویڈیو جمال بابا کی ہے سرحالی کلام ہے یہ جمال بابا نے یہاں سردار دی سجن سے بات کی تھی اور یعنی کہ یہ جو گلی پیچھے میں نے دیکھ رہے ہیں آپ یہ راستہ ہے اسی راستے میں آگے گھر ہے جہاں پر شیاب بھائی رکے ہوئے تھے لیکن سہرالی کلام ہے صبح ساتھ بجے کے آس پاس شیاب بھائی نکلے اور کل انہوں نے اپنا جو سفر تے کیا تقریباً 20 کلومیٹر کے آس پاس اپنا سفر تے کیا سرحالی کلام ہے زلہ ترن تارن تارن تک ترن تارن زلہ چل رہا ہے ترن تارن سٹی ہے اب ترن تارن سٹی میں شیاب بھائی رکے ہوئے ایک مسجد میں جی ہاں جمال بابا کی بات سل لی جی وہ کہاں سے چلے کہاں رکے ابھی فلحال ترن تارن کی اس مسجد میں وہ ہیں اور ہو سکتا ہے اپ ڈیٹ یہ نکل کہا رہی ہے کہ اسی مسجد میں وہ جمعے کی نماز بھی پرسو کو ادا کرنے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا مشکل ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے آگے کے اپ ڈیٹ کسی کو کچھ پتہ نہیں جاتا میرے بھائیوں یہ تو جب اپ ڈیٹ ملتی جب شیاب بھائی نکل جاتا ہے کہ اب کہاں جائیں گے کہاں رکے گے یہ حقیقت بات ہے آگے کا کسی کو معلوم نہیں رہتا کہ آگے وہ کہاں کہاں سے ہو کے جائے سکتے ہیں آپ بھی نہیں اس بات کو نہیں کہہ سکتے تو چلیے یہ لوکیسن چھوٹی سی میں نے آپ کو بتائی پنجاب اسٹیٹ میں ہے باغا بوٹر چالیس کلومیٹر کے اس پاس ہے بس باغا بوٹر جہاں پہ ابھی شیاب بھائی ہیں وہاں سب پاکستان کا بوٹر چالیس کلومیٹر کے اس پاس ہے اسی ویک میں اسی ہفتے میں شیاب بھائی پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ یہ شیاب بھائی نے خود کہا ہے تو میرے عزیز ساتھیوں آپ نے لوکیسن سن لی اور بابا کی تھوڑی سی بات سن لیں بابا کا کہہ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو کلام سناتے ہیں اور ایک بات اور میں آپ ساتھا دوں ایک سو بارہ دن شیاب بھائی کو آج ہو گئے ہیں چلتے چلتے اور تین ہزار دو سو اسٹی کلومیٹر کے اس پاس ان کا سفر تھے ہو چکا ہے الحمدللہ بہت شکریہ سے بھائی تو پنجاب کے زلہ فیروشپور میں چل رہے تھے فیروشپور میں چل رہے ہیں اور اس کے بعد میں سرحالی کلاسہ نکلنے کے بعد میں ترن تارن پہنچے ہیں ابھی ترن تارن میں رکے ہوئے ہیں پنجاب سٹیٹ ہے اور زلہ بھی ترن تارن ہی ہے ٹھیک ہے تو بابا کی واضح سن لیں اس کے بعد میں آپ کو کلام سناتا ہوں سلمان رجا آپ شیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے حضرات آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں کہ شیاب بھائی یہ دکھئے آئیے آپ کل شیاب بھائی سلکران سے سلکران سے وہاں سے صبح سات بجے چل کر کے ترن تارن ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے یہاں پہنچے تھے اور ساڑھے گیارہ بجے کے بعد رات یہی رہے اور وہ دیکھئے اوپر کا ہوگی چھائیے وہ جو چار سلکیاں دکھ رہی ہے سیاب بھائی اسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ابھی نکلنے کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے نکلنے کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے جب بھی وہ نکلیں گے آپ کو چینل کے دوارہ بتا دیا جائے گا کہ سیاب بھائی کب نکلے آپ یہ سامنے پھینڈ دیکھ رہے ہیں وہ سیاب بھائی کو دیدار کے لیے یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے جیدہ جانکاری کے لیے آپ لوگ سلمان رجا افشلی ٹو چینل کو جیدہ جیدہ سبسکرائٹ کریں لائک کریں شیئر کریں تو آپ نے سن لے بابا نے کیا کیا کہا دیکھیں بابا بہت اچھے ہیں اور بہت سچے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھ بابا کے لیے دعا کرتے ہیں جمال بابا سائیکل والے چھتیز گھڑ کے رہنے والے ہیں اور الحمدللہ میں ان کے لیے دعا کرتا رہا ہوں آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تو چلیں کلام سنتے ہیں جو سنیت کی جان ہے جو قوم کا امام ہے جو سنیت کی جان ہے جو قوم کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا رضا رزا 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 میرے رزا میرے رزا نقی کا پیارا راڑنا جو علم کا پہاڑ ہے جو نجدیوں کے باستے تو شیر کی تہاڑ ہے نقی کا پیارا راڑنا جو علم کا پہاڑ ہے جو نجدیوں کے باستے تو شیر کی تہاڑ ہے وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے تو سدھر گئے رزا اسی کا نام ہے یہ جس کا فیس عام ہے رزا اسی کا نام ہے رزا رزا میرے رزا میرے رزا جو سنیت کی جان ہے جو قوم کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رزا اسی کا نام ہے رزا 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 میرے رزا میرے رزا نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو مگر کسی نے جاگتے ہیں خواب میں حضور کو نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو ہے ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو ہے ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو ہے ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو وہ عشق کا وہ عشق کا امام ہے رزا اسی کا نام ہے رزا 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 میرے رزا میرے رزا رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے انہوں نے ہر مرید کو ملایا وہ سپاک سے رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے جنہوں نے ہر مرید کو ملایا وہ سپاک سے اب ایسا پیر ہے کہاں سوائے ازہری میہ دیا ہمیں عنام ہے دیا ہمیں عنام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 میرے رضا میرے رضا مرید کر کے پیر نے کہا مجھے خوشی ملی مجھے ابھی ایک فکر تھی جو آج دور ہو گئی جو مجھ سے پوچھے گا خدا تو دنیا سے ہلایا کیا کہوں گا ایک امام ہے کہوں گا ایک امام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا رضا مری رضا مری رضا مری رضا جلنے والوں کے دیئے اے لوگ بجھ گئے جو مسئلہ کے رضا سے اور سلام سے علج گئے یہ ایسا ایک سلام ہے زمانے میں جو عام ہے کہ جس کا یہ سلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا رضا میرے رضا میرے رضا آخر میں یہ والا شعر اور سن لیں جو مجھے بہت پسند آیا تھا جو میں نے بیچ میں پڑھا یہ بہت اچھا لگا مجھے سنیں نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا ان کے نور کو سنیں نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا ان کے نور کو ہے ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو ہے ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو وہ عشق کا وہ عشق کا امام ہے رضا اسی کا نام ہے میں یہ رضا آپ کے امرے رضا ، رضا رضا ، رضا ، رضا ، رضا ، رضا ، ٹھیک ہے میڑھی رضا ، میڑھی رضا ، میڑھی تو پیارے دوستو کیسا لگا آپ کو یہ کلام رضا رضا میرے رضا دیکھیں کلام اس لئے پڑھا ہے میں نے یہ یہ منقبت ہے میرے امام احمد رضا خان فازل بریلوی کی جیہا جو ان سے نسبت رکھتے ہیں قسم خدا کی اس منقبت کو سن کے وہ مچل گئے ہوں گے قسم با خدا دیکھیں بڑے دل سے میں نے یہ پڑھا ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہوا آخر تک آپ کو ویڈیو میں بن گئے ہوں اور اس وقت آخر کی حصے کو دیکھ رہے ہوں تو یا لائک کر دیں ویڈیو کو چینل پر پہلی بار آیا تو سبسکرائب کر دیں کلام کیسا لگا یہ ضرور بتائیں اور انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ شہاب بھائی کی فیلال آخر میں ایک بار چھوٹی سی اور سن لیں کہ شہاب بھائی سرحالی کلا سے چلے انیس بیس کلومیٹر چلے اور ترن تارن انیس بیس کلومیٹر چلنے کے بعد میں ترن تارن جیسے بابا نے ہمیں بتایا کہ اتنا چلے اور اس کے بعد میں ترن تارن پہنچے زلہ ترن تارن اور اسٹیٹ ہے پنجاب اور انشاءاللہ اپ ڈیٹ ایک اور اچھی نکل کر آئیے کہ وہ شنیوار کے دن پاکستان میں انٹری کر لیں گے بابا کے مطابق جو بابا نے ہمیں بتائیے چلیے انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں والدین کا خیال رکھیں اور آجزی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آئیں اور پانچ اور ٹائم کی نماز باجمات ادا کریں اور ہماری بہنیں جو ہم گھر پہ ہیں رہ کر نماز ادا کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں میں آپ کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے بھی دعا کریں میرے چینل پر آپ کو آخر تک رہنا ہے یعنی کہ آخر تک مطلب کبھی بھی میری کوئی ویڈیو آگ سامنے آپ کے آئے آپ کو وہ ضرور دیکھنی ہے الحمدللہ آپ کا بہت پیار ہے میرے ساتھ آپ کی بہت دعائیں میرے ساتھ ہیں اور آپ سب ہی مسلمان بھائی بہنوں کے لئے دعا کریں اپنے ملک کے انڈیا کے لئے بھارت کے لئے دعا کریں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں ان کے لئے آر دعا کرتے رہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں